نمستکار آج کا یہ وشیش کارکرم ہم پرارثنا کے ساتھ پرارمب کرتے ہیں پرارثنا کہ آپ جو بھی کارے کر رہے ہیں اس میں آپ کو سفلتہ ملے آپ جہاں ہیں پرسندہوں پرسندہ کو ہم تک پہنچانے کا ایک زمہ سا لے لیتے ہیں سنگیتکار ایک ایسے گائک کی جنہوں نے بھارت سے امریکہ پہنچ کر سروں کی اپنے ساتھ سادھی ہوئی سمپتہ کو مکت ڈھنگ سے ادارتا کے ساتھ سب سے بانٹا دیپک کمار پاریک آج ہمارے ساتھ ہیں دیپک جی آپ کا آئی ٹی وی سٹوڈیو میں بہت بہت سباقت ہے نمستی بھی آج جی اور سباگی کی بات ہے نرین بودھکر جی جیسے طبلہ وادک بھی آج آئی ٹی وی سٹوڈیو میں ہیں نرین جی کی طرف پھر ہم بڑھتے ہیں اس سے پہلے دیپک جی میں اپنے درشکوں کے ساتھ کی یاد کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ایک سیڈی ایوننگ اینچینٹیو نہیں اینچینٹیو نہیں وہ آئی ہے اس کے لیے آپ نے بہت میتپور ستانوں میں پرفارم کیا جس میں یونیورسل سیکرین میوزک دوارہ آئی جی جو انٹرنیشنل سنگیت سنگیت وہ ابھی وینتر میں ہوا تا نومبر میں جو کیلنکن سینٹر میں تھا وہاں بھی میں نے پرفارم کیا بھی لیٹسٹ اور ابھی میں انڈیا میں تھا انڈیا سے ٹور کر کے آؤں وہاں پر میں نے ایف ایم ٹیلیویزن اسٹیشن پہ کئی پروگرامز کی ہیں جس میں ویوید بھارتی کا اسٹیشن بہت جو کہ ہم سب ہی جانتے ہیں اس کا بہت بڑا انٹریویو اور پروگرام کیا اور ایک بھاسکر ٹیلیویزن پہ بھی میں نے پورا ایک پروگرام ریکارڈ کیا گھنٹے کا اور ابھی لیٹس پتا رہوں گا ایسے تو بہت آپ نے یہ کارکراموں کے سلسلے میں آپ نے یا دیپک چھوپڑا کے ساتھ بھی کچھ کارکرام کیا میں نے دیپک چھوپڑا جی کا ایک شو جو کی سیریس ریڈیو سیٹلائٹ ریڈیو سیشن سے ان کا چلتا ہے اس کی اوپننگ کا شو میں نے پرفارم کیا تھا میسا نے بھی پلے کیا تھا اور آپ نکیول گاتے ہیں بلکہ آپ سکھاتے بھی ہیں آناند آشرا میں بھی آپ نیامیت ککشائیں لیتے ہیں ہاں بلکہ آناند آشرا میں میں وائس لیسن یوگا وائس کے نام سے کلاسز کرتا ہوں جو کہ سب ہی جگہ کرتا ہوں میں جیوہ مکتی یوگا پلیس پہ بھی وہ کلاسز شروع کرنے والا ہوں اور اس میں میں گانی کی ٹیکنک سکھاتا ہوں کہ کیسے ہم اپنی وائس کو یوز کریں کیونکہ ہر ایک وائس ہر کی آواز اچھی جیسے ڈیفرنٹ ساز ڈیفرنٹ ٹونڈ کوالٹی اس کو کیسے یوز کریں ساتھ میں ہمارے سنگیت جو ہندوستانی سنگیت کا ہم کارلے کرتے ہیں اور اس کو سکھاتا ہوں کیونکہ سیکھنا سنگیت کے جان کری تو بہت ضروری ہے تو اس لیے میں نے اس کا نام رکھا یوگا وائس کہ ہم اپنی آواز کو دھنگ سے کیسے اور کسی بھی عمر کے کسی بھی عوستہ میں ہم گائیں اور آنند لیں اس کا آپ جو بول رہے ہیں اس کو سننے میں بھی آنند نہ رہا ہے آپ کے بولنے میں ایک تسلیق کا سا بھاو رہتا ہے When things are inward, تتہ ہے تو یہ جو نشتنتہ ہے اس کو لے کے آپ جب پرپورمر کرتے ہیں تو میں نے اکسر دیکھا ہے آپ کے جو سننے والے ہیں جو بھارتی شmouthzdر کے لوگ کا مورٹا کریں اور امریکہ کے یا اانی دیشو کے لوگ عدیق رہتے ہیں Do you think there is a particular reason why you are so much accepted and if I may use the word respected and sought after by people who are not from indian origin and in indian settings you are not seen that many times ہاں بالکل اس کا کارن یہ کہ میں جو میزک پرفارم کرتا ہوں اپنا ٹریڈیشنل میزک جس کو ہم شاسی سنگیت بولتے ہیں اور جو کی اس میں تین چار چیزیں اتنی سپیشل ہیں جو کی دنیا کے ہر سنگیت سے ہم کو الگ کرتا ہے ہمارے سنگیت کو ہمارا بھارتی سنگیت جو کی میڈیٹیٹیو ہے اور سپریچول ہے اور ویدانتک میوزک ہے اور جویفل میوزک ہے اور تو یہ سب سنگیت تو جب ہم سوروں کو ہم میلوڈیز کو ان راغوں کو گاتے ہیں ہم پر بیس میوزک کرتے ہیں تو اپنے آپ ہی ایٹموسویر کا ماحول کریٹ کرتا ہے اور اس سے جو لوگ بھی سنتے ہیں وہ آٹومیٹکلی شانتی پری اور وہی لوگ آتے ہیں جو کی ستے کو کھوجنے کی تیار دون رہے ہیں جس کو ان کو آنند لینا ہے تو یہ ستے کی بات ہے وہ ستے ہم تک ان کے سنگیت سے اس کارکر میں پہنچے گا اور الگ الگ بدھاؤں میں دیپک جی گاتے ہیں آپ بھجن بھی گاتے ہیں گزلیں بھی گاتے ہیں فلمی کی بھی آپ کچھ پرستود کرتے ہیں تو ہم سبھی طرح کے رس کا آنند لیں گے پر اس سے پہلے نرین جی کی طرف بڑھتے ہوئے نرین جی آپ نے تبلہ جب سیکھنا شروع کیا تھا تب کئی لوگ ٹھیک سے تبلے کو چھو بھی نہیں سکتے ہیں تو ایسا کیسے ہوا کہ آپ شاید آٹھ سال کے رہے ہوں گے تب آپ نے شروع کر دیا تھا میں بہت چھوٹا تھا میرے گھر میں میرے موسیلے بھائی جو امر میں میرے پیتا جی کے سمان تھے انہوں نے تبلے کا سب سلسلہ شروع کیا اور ہیدر بات کے بہت بڑے اُستاد جو شیخ داؤت خان صاحب ہے ان کا پونے میں جہاں سے میری پیداش ہے وہاں ان کا بہت آنا جانا تھا تو ان کے کئی شاگرد ہو چکے میرے موسیلے بھائی ان میں سے شامل تھے تو انہوں نے ایک سولو تبلہ وادن کا سلسلہ ہمارے فیملے میں شروع کر دیا ہم سب لوگ ساتھ میں رہتے تھے تو بچپن سے یہ ساز میرے آجو وادن میں تھا تو میں نے پک اپ کر دیا اور تب سے بجائے آیا ہوں یہ بہت ہی کمال کی بات ہے کہ آپ نے اُستاد شبیر نصار صاحب سے تعلیم لی اور آپ نے بڑے بڑے گائیکوں کے ساتھ بجانے کا جو جسے ہم کیا کہا جاتا ہے ان کے ساتھ آپ نے بجائے اکمپنی تو پانڈیت جسراج جی کے ساتھ پھر برجو مہراج جی کے ساتھ آپ نے بجائے تو بھارتی شاستری سنگیت کے پرکیات کلاکاروں کے ساتھ بجائے ہیں اس کے علاوہ جو انیہ ودائیں ہیں جیسے فلایمنگ کو ہے جیاز ہے اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں کیسے یہ ہے کہ تبلہ یہ پرکشن انسٹرومنٹ تالو وادن میں میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت ہی انچہ ستھان رکھتا ہے اور اس کے ریدمز اتنے ورسائٹ ہے اتنے طاقت ہے کہ دنیا کی کسی میزک کے ساتھ بھی ان کا کام چلے تو آج کل تو امریکہ اور یورپ میں تبلہ پرکشن انسٹرومنٹ تالو وادن سے بہت پپلر ہو جاتا ہے اس لیے روک جیز لائٹن پرکشن فلمنگ کو آئیریش کلٹک میزک اور پھر فوک کنٹری میزک ان سب کے ساتھ الگ الگ کلاکروں کے ساتھ الگ دیشوں کے کلاکروں کے ساتھ تبلہ کا مینی استعمال کر بلکل میں اس کبیر داشی کی رچت یہ بھجن پیش کرتا ہوں جو کی راک دھیم پلاسی پہ آدھا رہتا ہے اور یہ میرا نیا سی دی آرہا ہے جو کی یونیورسل سیکریڈ میزک کی طرف سے ریلیز ہو رہا ہے اس کا نام ہے یونیورسل سانگس آف کبیر میں اپنے رام کر جاؤں رام کر جاؤں رام کر جاؤں اپنے رام کر جاؤں باب بن جنگن گاؤں رام کر جاؤں رام کر جاؤں موسیقی گنگا نہ جاؤں جمنا نہ جاؤں نہ کوئی تیرتھ نہ آؤں موسیقی 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 تیرت گھٹ ہی کے بھی تروا میں مل مل ناؤں رام کو رجاؤں رام کو رجاؤں میں اپنے رام کو رجاؤں داری نہ توڑوں پاتھی نہ توڑوں نہ کوئی چیو ستاؤں پات پات میں پات پات میں رام بست ہے سب کو سیس نباؤں رام کو رجاؤں رام کو رجاؤں میں اپنے رام کو رجاؤں بھو بن جن گل گاؤں رام کو رجاؤں رام کو رجاؤں رام کو رجاؤں ہاں کیا بات ہے بہت اچھے میں تو اپنے رام کو رجاؤں رام کو رجھاتے جو سننے والے ہیں ان کو بھی رجھا لیتے ہیں ایسے گائک جو پوری تنمیتہ سے اپنے کو اوڑیل دیتے ہیں سوروں کے ساتھ اپنے عبیو یکتی میں بشش کر کے جب بھاو ایسے ادھاتا ہوں اس طرح ہمارے مند کو اوپر کی اور لے جانے والے ہوں تو آنند اور ادھک بڑھ جاتا ہے دیپک جی آپ کو اتنی اچھی پرستوطی کے لیے بدھائی دیتے ہوئے اب گزل کی طرف اگر ہم بڑھیں تو کون سی گزل لے کر ہمارے دلشکوں تک پہنچیں گے بلکل میں گزل پیش کرتا ہوں بادو شاہ جفر صاحب کی میرا ایک کمپوزشن ہے یہ عشق میں کیا کیا میرے جنو کی کینا برائی لوگوں نے کچھ تم نے بدنام کیا کچھ آگ لگائی لوگوں نے واہ عشق میں کیا کیا میرے جنو کی کینا برائی لوگوں نے عشق میں کیا عشق میں کیا کیا میرے جنو کی عشق میں کیا کیا میرے جنو کی کی کینا برائی لوگوں نے موسیقی 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 کیا کیا عشق میں کیا کیا عشق میں کیا اپنے لہو کے رنگ سے چم کی مہندی ان کے ہاتھوں کی اپنے لہو کے اپنے لہو کے رنگ سے چم کی مہندی ان کے ہاتھوں کی شہر میں میرا شہر میں میرا شہر میں میرا قتل ہوا تب اد من آئے لوگوں نے عشق میں کیا کیا میرے جل کی کینا برائے لوگوں نے کچھ تم نے بد نام کیا کچھ آگ لڑائیں لوگوں نے اس کو نگاہ کر آہ 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 ہم کو بام پہ آہ اور ہم ہی ہم ہی تم کو بام پلائیں اور ہم ہی میں روم رہیں revenir ہمارے پردہ ہمارے پردہ ہمارے پردہ ہمارے پردہ ہمارے نام سے اٹھا آنکھملائے لوگوں نے میں رہا ہوا دیکھیں موسیقی بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے عشق میں کیا کیا میرے جنوں کی کینہ برائی لوگوں نے مگر آپ کی گائیکی کی برائی کوئی نہیں کر سکتا ہے اور اسی طرح سے نرین بھدکر جین ہے جتنی کشلت اچھے آپ کی گائین کے ساتھ ساتھ جو تبلے کی تھاپ کے ساتھ ایک سما باندھا ہے آپ دونوں بدائی کے پاس جب کوئی بات پکڑ جائے جب کوئی مشکل پڑ جائے تم دینا ساتھ میرا اوہ ہم نوا نا کوئی ہے نا کوئی تھا زندگی میں تمہارے سوا تم دینا ساتھ میرا اوہ ہم نوا دل کو میرے ہو آئے کی ہم پہلے بھی ملے کئی سلسلہ یہ سدیوں کا ہے کوئی آج کی بات نہیں دل کو میرے ہوا یقین ہم پہلے بھی ملے کئی سلسلہ یہ سدیوں کا ہے کوئی آج کی بات نہیں جب کوئی بات پکڑ جائے جب کوئی مشکل پڑ جائے تم دینا ساتھ میرا اوہ ہم نوا نا کوئی ہے نا کوئی تھا زندگی میں تمہارے سوا دن دینا ساتھ میرا اوہ ہم نوا اوہ ہم نوا کیا بات پہلی بات تو یہ ہے کہ بات بگڑے ہی نہیں لیکن اگر بگڑ جائے تو جس کا ساتھ چاہیے وہ ساتھ دے اس طرح کی بات کو لے کے ہم جب آگے بڑھتے ہیں آپ کی طرف دیپک جی تو کوئی اور ایسے گیت جن کو سن کر مستی میں جھومنے کا جی کرے اگر مجھے آپ سے فرمائش کرنی ہو تو مجھے یاد آتا ہے لاکھوں ہیں نگاہ میں اوہ واؤ یہ تو بہت اچھا گانا ہے کیا بات ہے اوہ لاکھوں ہیں نگاہ میں زندگی کی راہ میں سنم حسین جوان ہوتپ میں گلاب ہے آنکھوں میں بہار ہے لیکن وہ بات کہا ہے لاکھوں ہیں نگاہ میں زندگی کی راہ میں سنم حسین جوان ہوتپ میں گلاب ہے آنکھوں میں شراب ہے لیکن وہ بات کہا ہے لٹی یہ کسی کی جادو کا چال رنگ ڈالے دل پہ کسی کا جمال لٹی یہ کسی کی جادو کا چال رنگ ڈالے دل پہ کسی کا جمال توبہ یہ نگاہ ہے یہ روکتی ہے راہے ہائے توبہ یہ نگاہ ہے یہ روکتی ہے راہے دیکھو لیلے کی تیر کمائے لا توہیں نگاہ میں زندگی کی راہ میں سنم حسین جوان ایک ایسا گانا جس کو سنتے ہوئے ہمارے درشک ناچنے کی مدرہ کی طرف پہنچ جائیں بار بار دیکھو بلکل یہ گانا ایسا ہی کہ اتنا پرانا گانا ہونے کے بعد بھی ہر ایز گروپ کے لوگ اس پر ڈانس کرتے ہیں تو ڈیفینٹلی بار بار دیکھو ہزار بار دیکھو یہ دیکھنے کی چیز ہے ہمارا دل رو باتاری ہو ڈالی ہو ڈالی ہو بار بار دیکھو ہزار بار دیکھو یہ دیکھنے کی چیز ہے ہمارا دل رو باتار ڈالی ہو ڈالی ہو ڈالی ہو ہاں جی ہاں اور بھی ہوں گے دلدار یہاں لاکھوں دلوں کی پہار یہاں پر وہ بات کہاں ڈالی ہو 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 ایک جان میں دل ملا یا چراغی منزل ملا یہ نہ پوچھو کہ کہاں آئے دل ملا ایک جان میں دل ملا یا چراغی منزل ملا یہ نہ پوچھو کہ کہاں نیا نیا یہ عشقی کا راز ہے میرا ڈالی ہو ڈالی ہو ڈالی ہو ڈالی ہو بار بار دیکھو ہزار بار دیکھو یہ دیکھنے کی چیزیں ہمار دل بار ڈالی ہو ڈالی ہو ڈالی ہو ڈالی ہو بہت اچھے بہت اچھے